اعوذ باللہ من الشیطمان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیار دوستوں آج ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں وہ ایسے افراد کے بارے میں ہیں جن کا نام اردو میں آئین چھوٹیے اور انگلش میں آئی سے شروع ہوتا ہے ان لوگوں کے اندر کون کون سی خوبیاں اور کون کون سی خامیاں پائے جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ نئے سال دوہزار چوبیس میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ان کا سال دوہزار چوبیس کیسا ہزارے گا ان کو اس سال میں کیا کرنا ہے اور ان کے نام کے مطابق دوہزار چوبیس کا وہ کون سا اسم آزم ہے جس کو اگر یہ سال دوہزار چوبیس میں اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو ان کی زندگی میں مال و دولت حاصل کرنا کسی بھی قسم کے آسواب کو پانا شہرت اور عزت حاصل کرنا حتیٰ کہ ہر چیز کو اپنے قدموں میں لانا ان کے لئے مشکل نہیں ہوگا دوستوں ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کی جگہ تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے نہنا جائے اور دوستوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لے کے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے ملکار آئے گا دوستوں انسان کا نام جو اس کی پہچان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ماہرین کے نزدیک کسی بھی شخص کے نام کا پہلا حف خاص طور پر اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس شخص کی شخصیت کے بارے میں بتاتا ہے کسی بھی شخص کے نام کے پہلے حف سے ہم اس کی خوبیاں خامیاں اور صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اگر آئی نام سے شروع ہونے والے لوگ آپ کے قریب ہیں یا آپ سے جڑے ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے شوہر کا نام آئی سے ہاتھا ہے یا اگر آپ کی بیوی کا نام آئی سے ہاتھا ہے تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ایسے نام والوں کے بارے میں کافی حیران کر دینے والی باتیں جانیں گے ان کے لئے سال دوہزار چوبیس میں اچھی خبریں کیا ہیں اور کن مشکلات کا ان کو سامنا ہو سکتا ہے اور مشکلات سے بچنے کے لئے کون سا اسم آزم ہے جو ان کو اس سال پڑھنا ہے تمام تر تفصیلات ان کی زندگی کے اہم حالات پر آج ہم دیٹیل میں بات کریں گے ان کی لیو لائف کاروبار سہب شادی وغیر وغیر مکمل تفصیل جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا دوستو نام دراصل انسان کی زندگی میں ایک اہم کردار آرہ کرتا ہے اور انسان کی شخصیت اور انفرادیت کی اقاسی کرتا ہے اس لئے ہمیں بہت سوز بچار کے بعد اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے کیونکہ ہمارے نام کے مطابق ہی ہماری شخصیت میں قابلیت اور صلاحیت پیدا ہوئی ہے بعض لوگ نام کے معنی دیکھ کر نام رکھتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کے نزدیک نام کا پہلا حف بہت اہمیت رکھتا ہے ہمیں چاہیے کہ بچوں کے نام اسلامی رکھیں تو اس کا اثر بھی پوزٹیف ہوگا تو دوستو ہم بات کر رہے تھے آئی نام سے شروع ہونوالے لوگوں کی تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ علمی جعفر کے مطابق ان کے آصاف کیا ہیں دوستو ایسے افراج ان کا نام آئی سے شروع ہوتا ہے یہ لوگ اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں اور اچھے لوگوں میں رہنا پسند کرتے ہیں یہ لوگوں کو اپنی زندگی میں کانیابی کی بہت زیادہ طلب ہوتی ہے اس لئے یہ اپنی سخت میند پر کانیابی کا وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں جو قابل رشک ہوتا ہے یہ لوگ اپنی زندگی گزارنے کے خواہش فند ہوتے ہیں اور اس لئے یہ لوگ اپنے اصول بناتے ہیں اور اس پر عمل پینا ہوتے ہیں ایسے افراج ان کا نام آئی سے شروع ہوتا ہے ایسے افراج اپنا ہر کام وقت پر کرنا پسند کرتے ہیں اور کسی کام کو آدھورا نہیں چھوڑتے ہیں یہ لوگ اپنے سے جڑے ہر رشتے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان سے بھی ایسے ہی محبت کی توقع رکھتے ہیں اور اگر غلط فہمی کی بنا پر ان سے منسلک کوئی رشتہ ناراض ہو جائے تو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی پوری پوری کوشش اور پوری پوری صلاحیت رکھتے ہیں یہ کسی بھی کام لا پرواحی بلکل پسند نہیں کرتے اور اس لیے ان سے غلطی ہونے کے بہت کم امکانات ہوتے ہیں پیر دوستوں آئی نام والے افراد بہت زیادہ مہمتی ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں کسی دوسرے کی دخل اندازی کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے یہ لوگ اپنی زندگی میں ہر قدم سو سمجھ کر اٹھاتے ہیں اس لیے یہ کسی بڑے نفسان اور خطرے سے محفوظ رہتے ہیں ان کے مزاج میں جل بازی بلکل بھی نہیں پائے جاتی یہ لڑکیوں کا نام آئی سے شروع ہوتا ہے یہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں یہ مختلف صبح کی مالک ہوتی ہیں اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا پسند کرتی ہیں یہ پیار اور محبت کے معاملے میں بہت زیادہ مخلص ہوتی ہیں اور اپنے ہمسفر سے آخری حد تک محبت کرتی ہیں یہ لڑکیاں دوسری لڑکیوں سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہیں اور اپنے گھر کو بسانا پسند کرتی ہیں ان افراد کے شخصیت کا لوگوں پر اتنا اچھا تاثر پڑتا ہے کہ وہ لوگ خود بخود ان کی طرف کھیشتے چلے آتے ہیں اور ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں یہ لوگ دوستی کے معاملے میں بہت پرخلوس ہوتے ہیں اور اپنے دوست کا ہر حد تک ساتھ باتیں اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں یہ لوگ بہت گھرگلی ہوتے ہیں یعنی اپنی فیملی کی بہت قدر کرتے ہیں ان کا بہت خیال لگتے ہیں ان کے معاملات کو اچھے سے سمجھتے ہیں اور ان کی ہر پریشانی کو دور کرنے کی ہر حد تک پوشش کرتے ہیں پیرے دوستو یہ تھی آئین اموروں کی خوبیاں اور خامیاں چلیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سال دوہزار چوبیس ان کے لئے کیسا رہے گا پیرے دوستو سال دوہزار چوبیس اگر ان کے کیریئر کی بات کی جائے تو ان کے کیریئر کے حوالے سے بہت اچھا رہنے والا ہے انشاءاللہ ان کا کربار نئی اوچائی کی طرف جائے گا سال کے شروع میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی مشکل ہو لیکن آپ اپنے کام میں بہت انٹرسٹ لیں گے جس سے آپ کو آگے چل کر بہت اچھا ریزٹ ملے گا اور اگر آپ نوکری پیش آئیں تو آپ کی کام کی جگہ پر آپ کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے آپ کو ریوارڈ بھی مل سکتا ہے آپ کو اپریسیشن ملے گی جو پروموشن بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو ترقی بھی مل سکتی ہے اور انشاءاللہ آپ کو نوکری بھی مل جائے گی کاروبار میں جنوری کے بعد سے یعنی فروری میں فروری کے بعد آپ کی مالی حالات بہت بہتر ہوتی ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کے عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوگا آپ کے رتبے میں اضافہ ہوگا تو اوورال کاروبار کے لحاظ سے یہ سال آپ کا اچھا رہنے مالا ہے دوستو ہم بات کر لیتے ہیں صحت کی تو صحت کے معاملات بھی آپ کے انشاءاللہ اچھے نظر آ رہے ہیں اس سال آپ صحت مند رہیں گے آپ کی پرسنیلٹی میں اضافہ ہوگا آپ خود سے اپنی پرسنیلٹی کو امپروف کرنے کی کوشش کریں گے جس سے آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا بات کی جائے اگر محبت کی اور شادی کی تو یہ سال آپ کے لیے بہت اچھا رہنے والا ہے سال کے شروع سے ہی آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کی بانڈنگ بہت شاندار رہے گی آپ کے رشتوں میں مٹھاس پیدا ہوگی اور آپ دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ مبھائیں گے اس سال آپ لوگ کسی آؤٹنگ کی پلاننگ بھی کر سکتے ہیں اور غیر شاشتوں سے لوگ جو کہ رشتے کے تلاش میں ہیں اس سال ان کو رشتہ ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ شادی کے مندن میں بن جائیں تو اورالا اگر دیکھا جائے تو شادی اور مہمبت کے معاملات میں آپ کا یہ سال اچھا رہے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ مالی طور پر آپ کا یہ سال کیسا رہے گا تو دوستوں مالی طور پر آپ کا یہ سال اچھا رہے گا سال کی شروعات میں تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے اور اصلا ادا چڑھا ہو سکتا ہے آپ کو اپنے خرچوں پر کنڈول کرنا چاہیے آپ سیلنی بھی کریں گے اور انشاءاللہ اترالہ آپ کے کاروبار میں اضافہ بھی ہوگا مگر اپریل اور نئی کے بعد سے آپ کے لیے بہت اچھی خبر ہیں آپ کے کاروبار میں اضافہ ہوگا مگر آپ کو چاہیے کہ کسی کو ادھار دینے سے گریز کریں اور اگر آپ صحیح سے برجٹنگ کریں گے اپنے انکم اور ایکسپینسز کو بیلنس رکھیں گے تو انشاءاللہ اترالہ آپ کو بہت کامیابی ملے گی اب بات کر لیتے ہیں کہ اسٹورنٹ کے حوالے سے یہ سال کیسا رہے گا تو دوستوں اسٹورنٹ کے حوالے سے آپ کے لیے اسٹورنٹ کے لیے بھی بہتر رہے گا آپ کو پڑھائی بھی سخت میند کرنا ہوگی لیکن مئی کے بعد سے آپ کے حالات میں بہتری آنا شروع ہوگی مگر اوورال دیکھا جائے تو یہ سال آئی نام کے اسٹورنٹ کے لیے بھی بہتر رہے گا دوستوں بات کر لیتے ہیں کہ سال دوہزار چوبیس میں ان کا پڑھنے والا وظیفہ کیا ہے اگر جس کو وہ سال دوہزار چوبیس میں پڑھ لیتے ہیں تو ان کی زندگی میں خوشیاں لوٹائیں گی ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی دوستوں آئی نام والوں کا جو اسم آزم ہے جو کہ ان کو سال دوہزار چوبیس میں پڑھنا ہے وہ ہے یا کہارو یا مجیبو یا کہارو یا مجیبو یا کہارو یا مجیبو یہ آپ کا ذکر خاص بھی ہے یہ آپ کا وظیفہ بھی ہے اور اسم آزم بھی ہے چاہے مرد ہوئی عورت آپ کوشش کریں کہ فجر یا مغرب کے نماز کے بعد حضب توفیق یا کہارو یا مجیبو کا ورد کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر تمنہ پوری ہوگی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں رہے گا اس کی نسلوں سے بھی رسک کی تنگی ختم ہو جائے گی رسک میں اضافہ ہوگا ہر کام میں برکت ہوگی اور کاروبار میں بھی برکت ہوگی لیکن کوشش کریں کہ آپ یہ وظیفہ باوضوح حالت میں کریں وہ بہت پہتر ہے جی پیارے دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولے گا ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اگر آپ ہم سے کسی نام کے پیلے حرف کے بارے میں جانا چاہتے ہیں یا اپنے برش کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین اللہ حافظ